آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس رشتے دوستی یا تعلق کی بنیاد میں جھوٹ کا زہر شامل کر دیا جائے وہ رشتہ دوستی تعلق کبھی بھی پروان نہیں چڑھتا اسی موضوع پر مبنی آئیے آپ کو اپنا آج کا سکٹ دکھاتے ہیں ماسٹر جی آپ کا بیٹا پڑھ لکھ گیا ہے اور اس نے ہمارے بچوں کا بیڑا گرک کر دیا ہے چار دن ہو گئے ہیں باجے والی دکان ہی نہیں کھول لے دے رہا اور میرے بچے تو گار سے روٹی کھا کھا کے آک گئے اب تو مجھے کہنے لگ پڑے ہیں کہ پاپا وہ شاپر کہاں ہے جس کے زردے میں سے بوٹیے نکلتی ہو میں نے کہا بھائی صاحب اپنے بیٹے کو سمجھائیں اگر ایسے کاروبار بند رہا ہم تو روڈوں پہ آ جائیں گے روڈوں پہ آ جائیں گے پہلے ہم بڑا فیس فائب میں رہ رہے ہیں مستر صاحب اسے بہت ہی کوڑ بچا ہے آپ کا کیوں؟ چلتا کاروبار بند کر دی ہے اور اب آپ کی نو مجھے روز پوچھتی ہے کیا؟ کہ جانوں کی در ہے وہ شاپر جس میں بریانی ورزردے کی جب فیٹے لی ہوتی تھی شاپر کہاں سے لاؤں بریانی جو کھلا بس اہی کہا کہ چپ کھرا دے کر میں نے کہا تھا ماسٹر جی آپ کو کہ آپ بیٹے کو نہ پڑھائیں اب پڑھا لیا تو بھگتو چپ کر جا تو ایسے باتیں کرتی ہے تو یہ پتہ نہیں وہ میرا بیٹا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں کودر دیکھ وہ جو ہے آئے 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 سیت اور موں دیکھ اور کتاب انگلیشن مرے اسی کتاب کے نیچے آکے دو مرتبہ پڑھا کولا تڑھا بیٹا مجھے مرتے وقت مامو جانے کا تھا کہ بیٹا دل لگا کے پڑھنا اور یہ پڑھنا بھی کیا پڑھنا ہے بیٹا وہ وہ والا کہہ کے گئے تھے کہ بیٹا منہ پڑھ کے بخش دینا مجھے آپ والی باتیں نہیں آتی ہیں مرے ہی سٹوڈنٹ ہائے ہم سے بھی تگڑی کرتا ہے ہائے سٹوڈنٹ فسٹا کے بھی رو رہا ہندہ ہے کہ بوٹی دل زانت لگنے ہی لگنے ہائے ہائے آپ سب لوگ مل کے میرے بیٹے کے خلاف ہو گیا میرے پتر کا نام عمران خان ہے کیا ہوا کوئی فوتگی ہوگی ہر شو خیر ہر شو خیر اچھا یہ آپ کے فرزندے ارجمن جن کے چاروں طرف ڈنکے باج رہے ہیں ہاں جی یہی ہے میرا جگر گوشہ میرے جگر کا ٹکڑا جس کی وجہ سے میں آسک ریوارڈ لیتے لیتے رہ گیا اچھا آپ کی کیا تھا لیمہ جی پر میں نے آپ کی درہ نام میسی میس کوم کی ہوئی ہے چو میس کوم ہے آپ تو میس کوم کر کے اس کوم میں کیوں پڑ گیا جب آپ میس کوم کر کے اس کوم کو ہاتھ ڈال سکیں تو ہمارا میس کوم کیا چینہ کا ہے ہم میس کوم کو ہاتھ نہیں پڑ سکیں شکر کرے میں چھوٹی چی ٹیبل نہیں لگا رہا میرے بیدر بیٹھ کے کہ سکتے دیکھیں میری باس اگر چینہ ہم سے گوشت لینا شروع کر دے میٹے باتیں چھوڑو یہ بتاؤ دکان کیوں نہیں کھلنے دیتے دکان میں نے نہیں کھلنے دیتے میرا یہ آخری فیصلہ کوئی باجے والا کام نہیں ہوگا کوئی باجے نہیں بجائے گا ہاں تپو تو ہونے سی سال میں ستا رہے تھا کم سیک لئیے ہاں پھر ایک ایک ویگن دے دی ہاں سی تیرہ نمبر روڑتے پا لئیے اس سے بہتر ہے کہ ویگن ڈال لو آپ لوگ کوئی عزت کی روٹی کھاؤ میں نہیں اوپر والے پیسے لے سکتا کوئی عزت ہے آپ لوگوں کی سروں کے اوپر سے پیسے لیتے ہو صدقے کے پیسے لیتے ہو اور عزت ہوتی نہیں ہے سب سے بعد میں روٹی دیتے ہیں باجے والوں کو اور جب دل کرتا ہے تو چلو چلو باجے لڑنے باہر چلو اوچو پہ بتتمیزی نہ کر تجھے پتا ہی نہیں ہے موزز مہمانوں کو ہمیشہ کھانا باد میں دیتے ہیں موزز کو یہ نہیں کہتے کہ باجے میں سالن نہ چھپانا وہ مہمان کی مرضی ہوتی ہے اور موزز کو یہ نہیں کہتے کہ باسکی چھات پر چلے جاؤ موزز باسکڑ گاڑ گاڑ نہیں کہتے کہ اس دے روکیوٹوپیوڈے گئی او اچھا آپ کا نام کیا ہے ارسلان جی اچھا ارسلان آپ نے ساری زندگی یہ کام نہیں کیا بینڈ باجے والوں ویڈاٹ آپ کیوں کیسے یہ بجاتے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا یہ کلانٹ کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا یہ بیس کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا کہ ایک سر کو جب اوپر لے کر جاتے ہیں پھر اس کے اوپر جاگے تیایی کیسے لگاتے ہیں سرک اوپر لے جاگے آپ تیائی مارتے ہیں تو لوگ اس کو بسورا گیتے ہیں مجھے جلکلن چیزوں گا نہیں پتا سارے مجھے نہیں پتا کہ گانے کے فوراں بات کیسے گانا کرتے ہیں یہ گنتی گنتے نا مجھے تو وہ پتہ نہیں میں سارے سارے سنگی اپنی بکس میں گم رہا ہوں مجھے کیا پتا کہ وان ٹو تری فور تاگردہ 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 تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں بھی ان کا بیٹا ہوں ان کو چاہیے میری تاریفیں کریں اب یہ برات میں جا کے لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں دے ساندارا جا میرے بابل دا پیارا امڈی دے دل دا سمارا تبیر میرا کوڑی چھڑے اچھا خاصا محصص آدمی ہے ملک اب عمر ہو گئی ہے آپ کے بیوی ہے آپ کے بچے آپ کا ایک گھر ہے ملک اب کس طرح سے برات کے آگے جا کے کہتے ہیں دولے کا سہرا سوہان نال یہ کیا ہے اپنا جنید باؤ بات پتا کیا ہے آپ نے میس کام کیا ہے اس بچے نے ڈینس کام کیا ہوا یہ میں خود نہیں کر رہا میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسے کرتے ہوں میں ایسا نہیں کرنا چاہتا نہ مجھے ایسا ہو سکتا ہے جو مرضی کر لے تیرا خون بولے گا پلیس 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 ٹو پیجز رہ گیا ہے پلیس مجھے دیسٹروب مت کرے برسوں بھی اس نے کتاب بند کی ہے تو بیج میں رہ گیا تھا کتاب نو نشانی لاؤنا ستے تیرے گی ڈوری بیچ رکھی ہندی ہے آپ کے بات بتا دوں مجھے یہ کام نہیں کرنا دیکھیں ہم اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم اپنی ایجوکیشن سے کوئی ایسا کاروبار کر سکتے ہیں کچھ ایسا بزنس کر سکتے ہیں جس میں ہماری عزت ہو اس میں عزت نہیں ہے بیٹا اتنی باتیں نہ کر ہم نے ساری زندگی واجے کا کام کیا ہے اور تُو نے بھی واجے کا کام کرنا ہے اس کام کی کم عزت نہیں ہے کسی کی بھی شادی ہو جب تک ہم نہیں جاتے برات نہیں چلتی اور ایک بات ذہن میں رکھ بیٹے ایمانداری سے جو بھی کام کیا جائے وہ حق حلال کا ہوتا ہے آپ کے پاس وہ پیتل کے باجدو ہے میں کہتا ہوں اس بار الیکشن لڑنے اپنی پارٹی بنا لے پاکستان پیتل پارٹی آ ایستہ بولیں میرے سپیلنگ کçe ادھر ادھر ہو رہا ہ Ин کیا پڑھ رہا ہے بل بل کا بچہ پڑھ رہا ہوں بل بل کا بچہ یعنی اپنی آبیتی پڑھ رہا ہے 9 11 پڑھ رہا ہوں نظر نہیں آرہ 9 11 پڑھ رہا ہے کیا پڑھا اس میں سے اس میں پڑھا ہے 9 اور 11 بیٹا کتاب تو امریکہ لگ paths بیٹا کتاب تو امریک نہیں پڑھ رہے ہیں کرایا تیرے کل گوجری دنی ہے اور بیٹا جیسا تو سریل ہے میں تو کہ تو کلانٹ سیکھ لے پیسے ہی پیسے میں نے یہ کام نہیں کرنا بس کہہ دیا نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا شوخے ذرا سوچ پو میرا باپ ہے انہوں نے اکھاؤں دا بیٹا مجھے بھی ایسے محول میں نہیں رہنا مجھے بھی آپ کی طرح پڑھنا لکھنا ہے اور میں آپ سب کو ایک بات بتا لکتی چلوں بیٹا ایک لڑکی سے پیار کرتے ہیں اور انہوں نے اس کو بتایا وہ یہ بہت بڑے خاندان سے ہیں نہیں بیٹا ہمارا خاندان بڑا نہیں لمبا ہے اس پر آپ کو یہ سب کام چھوڑنا پڑے گا کیوں چھوڑنا پڑے گا جی مجھ سے یہ سب نہیں کیا جاتا ہائے یہ اممہ کر سکتی ہے نا کیونکہ اممہ کو تو نانا کی بلیسنگ ہے ہائے تو میرا لگا ہی نہیں کھوڑا بیٹا ساڑا خاندان بڑھا ہے یہ ہسی تے سان پیٹھ دی جانجمانگی سی بڑھے باجیں گے نا اور بیٹا تے پتہ میں تیری مادنہا بیا کیوں کیتا سی کیوں کیتا اے ہائے ناوی کھوڑا تے دا مو وڈی ہائے گا اس کو بلا بہنے تہلیم پہ کیوں لگوایا اس کا مو چھوٹی امزاجیتنا ہے اسلام علیکم باستر تفیق صاحب جی والے کم اسلام جی کیا حال ہے سب تیاری ہیں جی سبح میرے بیٹے کی برات ہے اصل میں بات پتہ کیا ہے میں آپ کو ایک روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا بیٹا ہے نا اس نے کہا پاجہ نہیں بجانا نہیں بجانا اور آپ کی مہربانی ہم آپ کے گھر نہیں آسکتے اور خدا کے لیے ہم سے اڈوانس مت مانگئے گا کیونکہ ہم رات کے کریلے گوشت کھا چکے کریلے پتہ نا کیوں کھا لیے کیونکہ چار دن تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ کریلے بیٹھے ہیں زل mesh ہاتھ 구� گھر کے بہر گھر تو نہیں ہی ابو جی اب آپ نے پتہ کرنا اس کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ ہم لوگ باجے والے ہیں آپ نے کہنا ہم بہت بزنس میں ہیں ہمارے امریکہ، کینیڈا، دبائی، کوئیت، شارجہ، مسکر سب جگہ پہ ہمارے کاروبار ہیں ہمارے شپ جاتے ہیں ہم میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں کہنا بیلجیم میں ہمارا شیشہ کا کاروبار ہے مان جی آپ نے کہنا یہ میں چلیوں کو ڈالنے کے لیے بیٹھی ہوں اچھا بیٹا کتاب در اور اچھی کر دے اس کی گود میں رکھ یہ سر سے اتار اس کے اوپر کپڑا ڈال خواہ،کتا ہے چھٹا چھٹا لے کے بیٹھا کر لے کوئی پوچھے نا کہنا یہ بہت مذہبی آدمی ہے سختہ دے اٹھو اسے تماری شکل ہی نہیں لے کے سرزیر پیتھے بیٹھو پہ رہے دے گرمیاں چھے سردی لے گندے ہی بہت جاتے ہیں ہی لے اسلان اسلام علیکم اسلام اللہ اللہ اسلام یہ کیاو ہے یہ خواہ ہے یہ خواہ ہے یہ میرے آپا کریں مارے آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بابا someone کا ڈاکٹر ہے non. وہ مسٹر ہے. میں یکا اگلت Studит نہیں کیا لیکن لیکن اور مجھے tasGuys نہیںتے حقوق د Después کی علاقاتك وقت تو میری کی لگتاری جس سن نام فمربو пар дبابا فائز ہے اس سے بائد بابا سنange اس میں اس میں بالانڈا行с تباусہ estava بہت Creative اگلی دیر کمیشٹری نیت کریٗ اور جس سے پڑھ رہے تھے نے اس کے ساتھ کے مریشتری مل گئی انہوں نے کہا جی آپ ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر بن گیا ڈاکٹر بن بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ماشا اللہ پورے سائنس زان بن گیا ہے جتنی بڑی بڑی گاڑھی ہیں سب کے ہونے ہیں پاپاپاپاپی پی پی سارے نونے بڑے جائے ہیں ماشا اللہ بہت بڑی ڈاکٹر صاحب ہیں میں بھی اپنے پانچ یہ کی دواہی لینے آیا ہوں یہ کپڑے کیسے پینے ہوئے ہیں یہ کپڑے ہیں ہاں یہ ہی تو چینج ہے یہ سائنس ہے آپ کی فیس کیتنی ہے میرا نام ہے تفیق جو حسب تفیق جائے حسب دو ہزار پہ یہ نا دے کہن دا مطلب ہے کہ کوئی بھی شاو پھڑاوے تھی انہوں نبے بکایا ہے محصر صاحب میرے فنکشن میں کیا ہوگا فنکشن بیٹے کی برات کا پریشن کرنا ہے نا برات کا پریشن کرنا ہے اور وہاں کا میجر فنکشن ہے ان کا خوشی ہے آپ جائے بات کریں بابا جی ایسی دیکھا کیل کر رہے ہیں نہیں آپ اسپلال کا ٹائم ختم ہو گیا اور میں ایسے ٹرمپٹ کی ڈرپ لگاتا ہوں جی کیا کہنے ٹرمپٹ مریض ہے جی ٹھیک ہوندہ ہے جی پتل دا ہوئے پتل احاں چاوک چا گولا چالدہ داکٹر سا برا اونڈتے آجان دے اسلام اور ایسے مریض کو ڈرپ لگاتے ہیں اے ٹھا 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 نہ مر گئیں یہاں اسلام جب پریشن کرنے جاتے پیسوں کے تھالا میرے پاس ہوتا ہے خیلیا پہ بیٹھا یہ میری ازدوں کے رکھا علیزے اصل میں ہمارا اصل خاندان یہ ہے یہ دیکھو میرے مامو کا بیٹھا احو اصل یہ دیکھو یہ کتاب ہے یہ ہمارا زیور ہے یہ کتاب دیکھ رہی ہو 11th day 9 11 میرے مامو کا بیٹھا ریسرچ کر رہا ہے یہاں ہیں بتاؤ آکر کہ آپ نے کیا پڑا اس میں سے نو جمع یارہ لیون ٹو بیس اتر ہی چلے جاؤ اتر ہی چلے جاؤ ڈاپٹ نو مور لائز میں آپ کو سچ بتاتی ہی ہم باجہ بجانے والے ہیں باجہ ہمارا بزن سے کوئی لینا دینا نہیں باجہ باجہ کہہ رہی باجہ 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 شادی میں ہماری فیملی باجہ بجاتی ہے باجہ ارسلان باجے والے باجے ہاں 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 ارسلان والے کے مرسلان اگر آپ کے ابا داکٹر ہے تو میرے ابا بھی داکٹر ہے آپ کے ابا کیسے علاج کرتے ہیں میرے ابا بھی چموٹو فارم سے دھولے کے ابا کو بے ہوش کرتے ہیں باغ لگے رہے باغ لگے رہے لیڈینا سلامت رہے لیڈی پھر بانجے کا مو دیکھ لے اب اس کے بجانے کا ٹائم ہوگی ہے میرے سورا جی جب برات میں جاتے ہیں جاتے کیا کہتے ہیں جا کہتے ہیں اگر آپ کے باغ لگے رہے اگر آپ کے باغ لگے رہے سیرے موں سے جایا علاقے ہوں لکھ لیا آہ